میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول نظم نمبر سات آٹھ اور نو حلال استقلال خطاب بجوانان اسلام اور نظم پیغام کا خلاصہ پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے نظم حلال استقلال کا خلاصہ پڑھتے ہیں عزیز طلبہ حلال استقلال کا پرچم دراصل وطن کی خاطر شہادت پانے والوں اور غازیوں کی جانب سے ہمارے لیے ایک انعام ہے یہ پرچم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا پرچم ہے اس پرچم میں ہمارے اسلاف امام حسین علیہ السلام محمد بن قاسم تارک بن زیاد صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسے عظیم الشان سپہ سالاروں کی جرت و بہادری کی جھلک نمائیاں ہیں یہ پرچم استقلال پاکستان کا پرچم بھی ہے اور دنیا بھر میں ہمارے فتح و کامیابی کی علامت بھی ہے آئیے اب نظم نمبر آٹھ خطاب بجوانان اسلام کا خلاصہ پڑھتے ہیں عزیز طلب علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنی امت کے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ اے مسلمان نوجوان کبھی اس بات پر غور کر کہ تو کس عظیم قوم کی اولاد ہے اس قوم نے دارہ جیسے عظیم بادشاہ کے تخت و تاج کو پاؤں میں کچل دیا تھا سہرائے عرب سے جنم لینے والی اس قوم نے دنیا بھر کو آداب معاشرت اور آداب حکمرانی سکھائے امارت میں فقیری اور غربت میں غیرت ان کا طرح امتیاز تھا مگر افسوس کہ تو اپنے اباؤ اجداد کی ان خوبیوں کو بھولا کر بے عمل ہو چکا گیا اسی سبب سے نہ صرف تجھ سے دنیا کی سرداری چھین چکی ہے بلکہ علم و حکمت کے جو کتب تیری میراس تھیں وہ بھی تیری نا اہلی کی وجہ سے یورپ کے کتب خانوں کی زینت بن چکی ہیں اور تو دنیا میں اپنا مقام کھو چکا ہے آئیے اب نظم نمبر نو پیغام کا خلاصہ پڑھتے ہیں عزیز طلبہ علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے اس نظم کے اندر ایک انسان کو خصوصا مسلمان کو اس کی حقیقت سے آشنا کروانے کی کوشش کی ہے علامہ اکبال کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے سجائے گئی ہے یہ انسان کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا لہٰذا اسی حقیقت کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان کو اس کائنات میں اپنی حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ وہ ایک کسان ہے جو بیج کھیتی پانی اور حاصل سب کچھ خود ہی ہے ایسا مسافر ہے جو راہ رہبر اور منزل خود ہے ایسا ملاہ ہے جو کشتی سمندر اور ساحل بھی خود ہی ہے ایسا مجنوع ہے کہ جو خود ہی لیلہ اس کا محمل اور سہراہ ہے ایسا میکش ہے جو خود ہی ساقی میں مینہ اور محفل ہے لیکن پھر بھی غیروں کا محتاج ہے اسے چاہیے کہ باطل قوتوں کو نیستوں نابود کر دے کیونکہ وہ خدا کا آخری پیغام ہونے کی حیثیت سے فنی ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے انٹرمیڈیٹ سال اول نظم نمبر سات آٹھ اور نو کا خلاصہ پڑھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی منظومات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ